موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا درس بڑا عجیب ہے شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات پہلے نہ سنی ہو کہ راجہ داہر نے اپنی بہن سے شادی کی کیوں صرف حکومت کے لیے یہ وہ عورت تھی جو ایک راجپوت ماں سے تھی لہانا کی بیوی سے جو شادی کی تھی چچنے اس سے یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی تو راجہ داہر کی اور اس کی ماں الگ الگ تھی لیکن باپ ان کا ایک ہی تھا اور ہندومت میں بہن سے شادی جو ہے وہ منع ہے لیکن ہوا کچھ یوں کہ جیسے نا جو داہر کا بڑا بھائی تھا جب وہ گدی پر بیٹھا تو اس زمانے میں قریب ہی کے ایک راجہ بھاٹیا کا جو بادشاہ تھا جو راجہ تھا اس نے انٹرسٹ شو کی کہ میں جیسے نا کی جو بہن ہے رانی بائی سوٹیلی بہن ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں جیسے نا راضی ہو گیا کہ اچھا ہے چلو آس پڑو اس کے راجاؤں سے ہمارے پھر اس طرح اچھے مراسم ہو جائیں گے تو اس نے معاملے کی دیکھ ریک کے لیے راجہ داہر جو تھا اس زمانے میں گورنر تھا جس جگہ کا اس نے کام لگایا کہ بھئی بہن کے لیے جو جہیز وغیرہ جاتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تم دیکھ ریکھ کرو تو جب میسنجر جو اس کے بھائی کا خط لے کے آرہا تھا جب وہ داہر کے باز پہنچا تو داہر نے انتظام جو ہے وہ کرنا شروع کی اسی زمانے میں ایک جوتشی تھا جو راجہ داہر کے ساتھ رہتا تھا اس نے ایک روز آنے میں بہت دیری کی تو داہر نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ بھئی وجہ کچھ اس طرح کی ہے کہ رانی بھائی اس کی جس سے شادی ہوگی وہ بڑے بھاگوں والا ہوگا اور اس کی حکومت ہمیشہ رہے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارا ملک چھوڑ کے کہیں جائے گی یہ یہی رہے گی اور اس کی جس سے شادی ہوگی وہ یہاں پہ راج کرے گا تو اب داہر جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی کے بعد تو میں گدی پر بیٹھوں گا تو یہ کون ہے جو میرے بھائی کو اور مجھے اوورٹیک کر کے گدی پر بیٹھے گا اور اس نے اسی طرح کی کچھ باتیں بتائی جو رانی بھائی کی پیدائش پر چچ کو یعنی کہ اس کے باپ کو ایک جوتش نے بتائی تھی اور اس نے اس بات کو راز میں رکھا تھا تو اب اس نے کہا کہ میں کروں تو کیا کروں تو اس نے اپنے بڑا اس کا ٹرسٹڈ منسٹر تھا بدھیمان اس کو بلایا بدھیمان جو ہے اس کے باپ کے زمانے میں بھی ایڈوائزر تھا اس کے باپ کا تو بہت عرصے سے اس حکومت میں رہا تھا تو اس نے کہا کہ بدھیمان میں کیا کروں میں سندھ کی حکومت بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور میری بہن کی جس سے شادی ہوگی اس کو یہ حکومت ملے گی تو اس کا کوئی حل نکالو اچھا وہ اتنا ابھی نہ سوچ سکا کہ بھئی تم جب تک رہو گے بادشاہ رہو گے پھر تمہارے بعد اس کا شہر بیٹھ جائے گا اس طرح بھی نہیں سوچا اس نے جلد بازی میں اس نے کہا ابھی اس کا ابھی کوئی اپائے بتاؤ ابھی کوئی سلوشن بتاؤ تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا تو ایک ہی سلوشن ہے کہ تم اپنی بہن سے شادی کر لو اس نے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا لوگ تو جوتیں ماریں گے مجھے مطلب یہ کوئی سلوشن ہے لوگ کیا کہیں گے برادری کیا کہے گی اور ایسا تو ہمارے ہاتھ دھرم میں بھی اجازت نہیں ہے اس کی نہ سوشلی نہ مورلی نہ ریلیجسلی نہ ایتھکلی کسی لحاظ سے اس کی اجازت نہیں بنتی کہیں تو اب ایک عجیب سا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ بدیمان نے کیا کیا اس نے کہا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ لوگ چند دنوں کے بعد اس بات کو بھول جائیں گے اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا میں آپ کو ثابت کروں گا تو کہتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ایک یہ ہوتی نا بھیڑ شیپ جس کو کہتے ہیں وہ لی اس میں اچھا جس کا وول ہوتا ہے نا اس کے وول میں اس نے مٹی مکس کی مٹی مکس کرنے کے بعد اس میں اس نے چھوٹے 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 بہت سارے بیج ڈال دیے اور اس کو پانی دیتا رہا تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے پودے نکل کے آگئے تو اس کے بعد ایک عجیب و غریب چیز تھی نا یہ کہ بھئی بھیڑ کے ایک اون میں سے پودے نکل کے آجائے اس نے کیا کیا جب تھوڑے تھوڑے سے ہرے ہرے پودے نکل کے آ گئے تو اس کو بازار میں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا جب پہلی دفعہ وہ بازار میں نکلا تو لوگوں میں تو ایک دھوم ہو گئی لوگ اسے دیکھنے کے لیے اس کے قریب آتے اور دو چار دن پانچ دن چند دن تک یہی معاملہ چلتا رہا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے عام بھیڑ پھرتے تھے یہ بھی پھرتی تھی کوئی اس کی طرف دہانی نہیں دیتا تھا ہوں گے پودے تو ہوں گے ہم نے تو دیکھیں تو اس نے داہر سے کہا کہ دیکھو جس طرح شروع میں لوگ اسے دیکھنے میں کتنے ایکسائٹڈ تھے اس کے بعد یہ عام بھیڑوں کی طرح پھرتی ہے کوئی دہان نہیں دیتا ویسے شروع میں لوگ شور کریں گے اس کے بعد آپ فکر نہ کریں یہ معاملہ یہی جو ہے وہ تھم جائے گا تو آپ کیا کریں کہ اپنی بہن پہ چادر دال لیں اور وہ ان کے ہاں جو ہوتا ہے نا پھیرے شیرے جو لیتے ہیں وہ کیا تھا وہ سارا کچھ کر لیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آپ یہ تو کریں نا ان کے ہاتھ جو رسم ہوتا ہے وہ شرٹ سے اس کا ڈپٹے کو ٹائے کر کے وہ جو اگنی کو پتہ نہیں کیا کر کے وہ جو کرتے ہیں وہ انہوں نے کر لیا ان کا شادی ہو گئی اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ خبر اس کے بھائی کو پہنچی اسے تو بڑا غصہ آیا بڑا دکھ بھی ہوا کہ یہ کیا چکر ہے کہ داہر نے رانی بھائی اسے شادی کر لیا یہ تو اس کی سوتیلی بہن ہے تو جیسے نہ نے کیا کیا ہے اس نے کہا کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس نے ایسی اوچھی حرکت ایسی نیچ حرکت کی ہے اس نے جناب اپنی ایک فوج تیار کی اور جہاں راجہ داہر تھا وہاں چل پڑا چلتے 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 اس کی سینہ جو ہے وہ راجہ داہر جس قلعے میں تھا اس کے باہر کیمپ آؤٹ ہو گئی اس نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح ید کو آوائیڈ کیا جائے اور صرف راجہ داہر داہر جو ہے اس کو ٹیک کر کیا جائے تو وہ جو ہے داہر کے قلعے میں داخل ہوا ایک عام آدمی کی طرح اس نے داہر سے جا کے بات کی اور کہا کہ بھئے دیکھو میں بحیثیت بھائی تمہارے پاس آیا ہوں میں کوئی لڑنے وڑنے تو آیا نہیں ادھر سے داہر نے بھی اس کے ساتھ صحیح طریقے سے بات کی وہ تو چاہتا ہی تھا کہ معاملہ سب ست جائے تو بہرحال دونوں جو ہے وہ قلعے میں داخل ہو گئے اس کے پاس رہا کھایا پیا اس کو کسی نہ کسی طرح اس نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی میرے یہاں سے چل نکل تاکہ ہم جائیں اور باقی ملک میں بھی اس بات کی خبر ہو اب یہاں پر ایک بڑی عجیب سی سٹوری ہے بعض لوگوں نے اس پر پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ it doesn't really make sense پہلے کہانی سناتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ کیا بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ راجہ داہر اور اس کا بھائی جو ہے یہ نکلے نا قلعے سے تو جیسے ہی بھاٹک پر پہنچے قلعے سے بھی کروس کرنے والے تھے تو راجہ داہر نے کہا کہ میرا بھائی مجھے دھوکے سے قلعے سے باہر نکال رہا ہے باہر جا کے قتل کرتے تو اس نے بدھی مان سے کہا کیا کروز نے کہا جی حضرت آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں ہاتھی پر تو جب یہ قلعے کے دروازے کے پاس آپ پہنچے نا تو قلعے کے دروازے سے آپ جناب ہاتھی پر بیٹھیں اونچے آپ لٹک جائیں ہم دروازہ اس کے بعد بند کر دیں گے اور اس کے بعد وہ باہر رہ جائے گا آپ اندر آ جائیں گے اور یوں معاملہ ختم ہو جائے گا اب اس کے اوپر پہ لوگوں نے کہا ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ راجہ داہر جا رہا تھا اپنے بھائی جائے سنا کے ساتھ اور دونوں الگ الگ ہاتھیوں پہ سوار تھے تو بدھی مان نے اس سے کب بات کی ریچنا کو خبر بھی نہ ہوئی اور یہ کون سا قلعہ تھا جس کا دروازے کی قریب ایک لکڑی تھی جس سے راجہ لٹک گیا اس پہ پھر لوگوں نے بڑی بحثیں کی ہیں اینیوے یہ کہانی انہوں نے بتائی کہ یوں داہر اندر رہ گیا اور جیسے نہ باہر نکل گیا اب جیسے نہ جب باہر نکلا تو اس نے کہا کہ داہر کدھر ہے وہ تو داہر اندر رہ گیا تو بارحال اس نے بڑی کوششیں کی لیکن کسی نہ کسی طرح داہر کو وہ باہر نہیں نکال سکا وہ لوٹ گیا وہ لوٹ گیا اور اسی غم میں وہ بیمار ہو گیا اور کہتے ہیں کہ وہ چند دنوں کے بعد چل بس اس کے مرنے کے بعد راجہ داہر جو ہے وہ سندھ کا بادشاہ بن گیا اور اسی طرح وہ جو جوتشیوں نے اسے بتایا تھا نا کہ جو رانی بھائی سے شادی کرے گا وہ بادشاہ بن جائے گا اس کے وہ پرڈکشن بھی پوری ہو گئی اچھا کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ہندووں کے ہاں بھی کئی رانیاں ہوتی تھیں اور اس زمانے میں راجہ داہر کی بھی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں جیسا کہ اس کے باپ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو جب اس کا بھائی واپس آیا اور بیمار پڑ گیا اور اس کے بدن پر بڑے بڑے آبلے نکل آئے اور تین دن میں وہ مر گیا تو اسلامی تاریخ کے مطابق یہ ففٹی ٹو ہجری کی بات ہے وفات کے بعد راجہ داہر نے اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی اور یہ بیوہ کون تھی یہ اکھم لوہانہ کی لڑکی تھی یعنی ان کا ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی سوتیلی ماں کی کوئی سوتیلی اولاد سمجھ لیں تو اس نے کیا کیا اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی تو بھائی کی بیوہ سے شادی بھی اس نے کی تو ایک شادی اس کی یہ بھی تھی پھر ایک ماں کے بعد یہ برہمن آباد آ گیا کیونکہ یہ ان کا کیپیٹل تھا اور ایک برس تک یہ یہی رہا یہاں کے انتظامات دیکھتا رہا تاکہ کیپیٹل مستخم رہے اسی طرح یہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آیا اچھا اس کے بارے میں یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ اپنے ملک میں جو مقام سرد تھے وہاں چار مہینے گرمیوں کے گزارتا تھا اور ہر سال اس کا یہی معمول تھا اور چار مہینے جو سردیوں کے ہوتے تھے یہ پھر برہمن آباد میں گزارتا تھا کیونکہ وہاں پہ سردی زیادہ نہیں ہوتی تھی اور چار مہینے بہار کے الور میں رہتا تھا تو یوں اس نے اپنے بارہ مہینے باٹ رکھے تھے راور میں گرمیوں میں چلا جاتا تھا سردیوں میں برہمن آباد آ جاتا تھا اور بہار میں الور چلا جاتا تھا تو آٹھ سال تک کہتے ہیں کہ اس نے اسی طرح یہ معاملات رکھے اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ جب بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر بہت ساری تفصیلات اب پھر اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک ہوا کھنوچ سے وہاں کا جو راجہ تھا اس نے اٹیک کیا کنگ رمل اور پھر اس دوانے میں راجہ داہر کی مدد کچھ عرب مسلمانوں نے کی اور یہ محمد بن قاسم سے پہلے کی بات ہے اس پر میں پھر اگلی دفعہ آپ سے بات کروں گا کہ کیا وجہ تھی کہ عربوں نے راجہ داہر کی مدد کی اور یہ کون سے عرب تھے جنہوں نے راجہ داہر کی مدد کی اس کے دشمنوں کے خلاف اور پھر کیا وجہ ہوئی کہ عربوں نے ہی اسے شکست دی اور کیا وجہ ہوئی کہ عربوں نے ہی اسے دغا دیا ان تمام تفصیلات کو پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی